عدب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج میں لے گایاں گلستان عدب کلاس ٹویل سی بی ایسی انسی آر ٹی کی سبق نمبر دو تنقیدی مضمون تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے تنقید کرنا لیکن تنقید کا اگر لفظی معنی میں آپ کو بیسی بتاؤں تنقید کا مطلب ہوتا ہے کسی نے کوئی چیز لکھی تو اس کے بارے میں اس طرح سے اسے بتانا کہ اس کی کمی جو ہے وہ بھی اسے پتہ لگ جائے اور اس کی بے عزتی بھی نہ ہو اور اس کی جو خوبی ہے اس کی بھی تعریف کرنا کمیوں کو اس طرح ظاہر کرنا کہ اس کو صرف احساس ہو جائے بلکہ اسے برا نہ لگے تاکہ اپنی کمیوں کو صداح لے وہ مضمون جس میں کسی عدب میں اس کی کتاب کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں فیلال میں نے جو بتایا وہ اس کی وہ ہے وہ مضمون جس میں کسی عدبی سنف کسی عدبی تخلیق یا کسی عدبی نظریہ کے مختلف فیلوں پر رائے زنی دی جائے مطلب اپنی رائے دی جائے تنقیدی مضمون کہلاتا ہے عدب میں تنقید کا مفہوم بڑا وسی ہے اس کے طرح عدبی تخلیقات کی خوبی اور خامیوں کو نشاندہی کی جاتا ہے جو مفہوم ہے نا تنقید کا بہت وسی بسی مطلب پھیلہ ہوا ہے اس میں عدبی تخلیقات کی خوبی اور خامیوں کی نشاندہی جو بھی آپ نے لکھا ہے اس کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں اور خامی ہر فن کے کچھ حصول ہے جس کی روشنی میں فن اور عدب کی جاتی ہے تنقید نگالی کے ذاتی پسند پسند سے زیادہ اہم وہ میار ہے جس کی قدر و قیمت ہر زمانے میں برقرار رہتی ہے جب ہم کسی کی عدبی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو ہمیں متاثر کرتی ہے یہ تاثر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ملت جیسے مان لو آپ نے کوئی کہانی پڑھی یا کسی کی کوئی لکھیوی چیز پڑھی تو آپ کو اس کو پڑھنے کے بعد تاثر ہوتا ہے آپ کو اچھی بھی لگتی ہے اور بری جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کی خوبیاں لکھ دیتے ہیں آپ کے بھئی یہ اچھا ہے اور جو چیز آپ کو بری لکھتی ہے آپ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں خامی ہے اور یہ تاثر وقتی بھی ہو سکتا آپ اس سے تاثر لے کے لائف ٹائم بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے تاثر کو اور وقتی بھی ہو سکتا ہے کبھی کبار رہے چنانچہ چونکہ ہم بہت زیادہ تر لوگ اب وہ وقت عدب کے وقت گزاری کی ہر چیز سمجھتے ہیں اور اسے صرف سیر و تفریق یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم بلوموم کسی تخلیق کو بار بار نہیں پڑھتے ہیں اسی لئے ہم کسی تخلیق کو بار بار نہیں پڑھتے ہیں جبکہ تنقید نگار عدبی تفریق کو ایک سے زیادہ بار متانہ کرتا ہے مطلب اس کے بارے میں اگر کچھ اسے سوچنا ہے بیچار کرنا ہے اس کی خامیاں اور خوبیاں نکالنی ہے تو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہے کیونکہ ہر بار پڑھنے پہ الگ تاثر پیش ہوتا ہے بہت سے تاثرات گزرنے کے بعد اس کی جان پٹک کرتے ہیں اسی طرح اس کی تخلیق سے زیادہ خوبیاں اور خامیاں اس پر واضح ہوتی ہیں جب بار بار ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس کی خوبیاں بھی پتہ لگ جاتی ہے اگر ایک بار پڑھیں گے تو اتنی واضح نہیں جیسے آپ کو بلن دیکھتے ہیں ایک بار دیکھتے ہیں تو آپ کو اتنی سمجھ میں نہیں آئے ہی لیکنہ اگر اسے دوبارہ تیوبارہ دس بار دیکھتے ہیں تو اس کی چھانبین کرتے ہیں تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ چیز بہت بڑی ہے یہ چیز اتنی خراب ہے اسی طرح تنقید اس سمجھ سے گزرنے کے بعد تنقید نگار کسی نتیجے تک پہنچتا ہے تنقید تشریح اور تجزیہ ہی نہیں کرتی عدبی تقلیق کے بارے میں ایک اچھی سوچی سمجھے رائے بھی دیتے اس میں رائے بھی دیکھ دی گا حالی شبلی محمد حسین آزاد کے دور کے بعد جن نقادوں کی تحریریں ہمارے خاص اہمیت مل دیئے اس میں عبد الرحمان بجنوری مسعود حسن بریزوی عدیب مجنو گورکپری احتشام حسین احمد وغیرہ کے نام نمائے اب یہاں پہ جو اس سبق کے اندر ہے وہ ہے احتشام حسین کی تنقید نگار احتشام حسین نے کیا کریا احتشام حسین جو ہے 1912 میں پیدا ہوئے اور 1972 میں ان کا انتقال ہوا سید احتشام حسین علیگر کے گاؤں ماہل میں پیدا ہوئے تعلیم علیگر سے علیگر کے علیگر اور علیہ آباد میں حاصل گیا 1932 کے آس پاس جو ہے ان کی عدبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یعنی انیس سو بیس سال کی عمر میں ابتداء میں افثانہ نگاری اور ڈراما نویسی کے ساتھ نظم اور غزل یعنی شروعات میں انہوں نے نظمیں لکھی افثانے لکھی ڈرامے لکھی اور غزلیں بھی بعد میں انہوں نے تنقید پر توجہ دی 1936 میں علیہ آباد یونیورسٹی کے شعبے میں اردو کے اس سال مقرر ہوئے 1952 میں روک فیلڈ پاؤنڈیشن کی مدد سے امریکہ انگلستان کا سفر یعنی امریکہ اور انگلستان 1961 میں علیہ آباد یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہو انتقال علیہ آباد میں ہوئے ارتشاہ محسین نے علم زبان سے متعلق جان بیہمز کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیت کے خاکے کے نام سے گیا اس کے علاوہ افثانوں کا مجموع ویرانے اور سفرنامے ساحل اور سمندر کے نام سے شاہد ہوئے بچوں کے لئے اردو کی کہانی لکھی ہندی میں جو ہے عدد کی تاریخ اور اردو ساعتیے کہ آلوچنک مت اتحاز کے عنوان سے مرتب کی ارتشاہ محسین کا اصل میدان تنقید ہے وہ ترقی پسند تحریک سے شروع سے وابست کر رہے اس طرح کے اتمنے یقین رکھتے تھے لہٰذا ان کی تنقیدی تحریکوں میں انہوں نے اسی نظریے کی روشنی میں زندگی اور عدد کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی تنقیدی مضامین میں متعدد مجموع شاہوے چند کے نام درد جو انہوں نے تنقیدی نکھا دیں تنقید کے جائزے روایت اور بغاوت عدب اور سماج تنقید اور عملی تنقید ذوق عدب اور شعور افکار و مسائل اور اعتبار نظر وغیرہ پیش نظر مضمون اعتبار سے محقوض ہے اس میں رتن شرسار کی نوبل افسزائنہ خازات کی مشہور مزائیہ کردار خوجی کا تجزیہ پیش کیا گیا اب عدد شام حسین نے خوجی ایک متارہ لکھا اس کے الفاظ مانی آپ دیکھ سکتے ہیں آقل عقل مند ٹھیک ہے صف شگن صفو کو توڑنے والا متعمل برداشت کرنے والا گمشیدگی پوجانا مبالغہ حس سے بڑا ہوا مہرمان اشتناب پرہد تغیرہ تبدیلی حربہ ہتھیار عقبہ پچھلا مزاق سلیم اچھا زو حسنہ انتخاب انتخاب کا سلیگا بادل سنجنی زرافت فقر بازی پرولی ایک قسم کا چاہکو کنجر کٹاری کجروی تیڑا پن مجل دھوکہ بہخوا بھلا جاننا خواہی پیر کا بھلائی چانے والا تینہ پر بھی چھپی ہوئی دشمنی دشمنی پاننا عیوب عیب کا دائرہ غیر متعقل جس میں اعتدال نہ ہوں حس سے بڑننے والا فیضی فارسی کا ایک مشہور چاہیا جو مغلبات شاہر بھول کے درباری زبان زرفقرہ وہ فقرہ جو زبان پر چڑھے ہوئے ہیں زوال آمیدہ زوال پسید جو پستی کی طرف نمک اور نمک کھانے والا مطلب وفادار تو اس سبق کا جو خلاصہ ہے وہ میں اس میں آپ پڑھ دیتا ہوں سبق کا خلاصہ اس طریقے میں خوجی ایک مطالعہ میں جو ہے سید ایتشاہ مسئل نے رتن شرسار کے سخیم نوبل افثانہ آزاد کا مزاہیہ کردار کا تجزیہ کیا ہے اس میں خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نماغ صاحب کی محفیلم ہوئی جہاں وہ دیگر مسائبوں کے ساتھ یعنی دوستوں کے ساتھ نماغ صاحب کی تاریخی پیٹر سنف شکن علی شاہ کی گمشودگی کی تازیت کر رہے ہیں خوجی کے کرداروں میں خصوصیت ہے کہ ہم جل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اس کی تیز زبان پکرے واز میں خالص افلانجیوں کسی مفیل سب میں ایک بھانڈ کسی کیفیت ہے پوجی کی عمر ساٹھ سال ہے وہ اپنی عمر کے عدوار سے ہر مسئلے پر سنجیدگی سے مشورہ لیتا ہے لیکن لوگ اس کی بات سنجیدگی سے سننے کے وجہ اسے چھیڑتے ہیں اس کی پسندیدہ چیزیں افیون اور گنہ اس کو ڈرنے اور نفرت کرنے والی چیزیں پانی ہے اور بعد میں کمہار اور پھر افران کا بھی اضافہ ہوتا ہے خوضی دراصل لکناؤں کے زوال آمیدہ متعصیبی معاشر کا نمائدہ ہے وہ خود کو کٹر ہندوستانی بتاتا ہے سڑک کے گنارے کھڑو کر کباب کھاتا ہے مگر ہوتل میں جا کر کھانے کو شرن ناجائس ہیں خوضی وظائر ایک مسخرہ یا مزاہیہ کردار نظر آتا ہے لیکن اس میں ایک دنیا دار کا تدبر بھی ہے اس میں بے پناہ جذبہ وفاداری ہے وہ قدم قدم بن نماب صاحب اور اپنے ساتھی آزاد کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے اس کی حلیہ پر نظر ڈالے تو سرشار کی ملائے مجسم شامت بستا قد کوتا گردن تنگ پیشانی خباست اور شرارتت کی نشانی وہ بھی ہندوستان میں ہو یا روس میں ترکی اور پولنڈ وہ اپنی خصوصیات ساتھ لیے بڑھتا ہے نفس مضبون کیا اس نفسوں کی خاص بات اس مضبون کی روشن میں خوجی فسانہ ازاد کا دلچپ مسخرہ کردار مسننف نے مسائیہ کردار کو لکنوں کے زوال بزیر معاشرد کی طرف معاشرد کے نمائن لے گئے تو خوجی پہلی بار کب اور کھا ملتا ہے یہ سارے سوال ہیں اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہم کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کرنے نیا سے کر لیا اب جیسے اس میں جو سوال ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ وہ یہ خوجی کا حلیہ بیان کرو خوجی کا حلیہ کیشہ تھا پستہ کتہ گردن تھنگ پیشانی خباست شرارتی اور اس کے بعد خوجی جذبہ افاداری کے بارے منصف کیا کیا کردار ہو خوجی اور آزاد کی کرداروں کی مطابقت خوجی کے مطالعے کے خوجی روشن جو بھی پڑھا ہے اس کے بارے میں لکھنا تو یہ جو ہے میں نے آپ کو پورا سبق سمجھا دیا اس میں جو ہے آپ کو تنقیدی مضبون کسے کہتے ہیں احتشام اسے ان کے بارے میں پڑھا دیا خوجی ایک مطالعے میں پڑھا دیا اگر آپ کو اور جو بھی کچھ کرنا ہے آپ کو پڑھنا ہے نوٹس چاہی ہیں جو بھی آپ ہم سے کونٹیک کریں ویڈیو پسند آئے تو بھی لائک شیئر سبسکرائب